اب بنگلہ دیسی شوشل میڈیا صارفی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ پریکٹس سیشن کے دوران میدان میں پچم لگانا ایک سیاسی عمل ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے اس حوالے سے تو بنگالی عوام نے پریکٹس سیشن کے دوران میدان میں پچم لگانا ایک سیاسی عمل ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے اس کو لے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان میں کرکٹ بورٹ جو ہے انہوں نے ایک اہم جسی ایم لیا ہے اور کیونکہ کافی 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 وائرل ہو رہی ہے یہ نیوز کے پاکستان کے جو کھلاری ہیں پاکستان کے جو کوجھ ہیں انہوں نے فلیگ جہاں پر پریکٹس سیشن جاری تھا وہاں پر کیوں لگایا اور حمال میدیا میں بلکل انڈین میڈیا جو ہے اس کو بہت 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 زیادہ کافی دے رہا ہے اس کو نیگٹیو سنس میں لے کے جایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں پولیٹکس کھیل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو فلیگ لگایا گیا ہے اس میں پولیٹکس کی بیس پر یہ لگایا گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان پہلے بھی یہ سکا چکے جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بولا تو یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلے اور پھر اس پر میں مزید بات کروں گی اور آپ لوگوں نے بھی اپنی اپنی اپنین شیئر کرنی ہے میں ایسا تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنے ہیں بل ایفن کو کلک کریں اور پھر کلک کریں تاکہ چلتے ہوگے آپ لوگوں کو لازمی نوڈیفکیشن ملیں سوچھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں میڈیو لیٹس کو بنگلہ دیشی شوشل میڈیا میں اس وقت پاکستانی پرچم چھایا ہوا ہے کیا بنگلہ دیشی ایک فلیک سے اتنا خوف زدہ ہو گئے ہیں اس وقت پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش میں اپنا پریکٹس سیشن شروع کیے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانی ٹیم جب بھی پریکٹس کرتی ہے تو میدان میں پاکستانی پرچم ضرور لگایا جاتا ہے جس کو کوچ ہوسٹ کرتا ہے یہ روایت نیوزی لینڈ کے دورے سے چلتی آ رہی ہے پاکستانی ٹیم میں اور ابھی حال ہی میں پاکستان ٹیم نے پورے ورلڈ کپ میں بھی یہ فلیگ لگایا اور بھارت نے اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا بھارت اس لیے کیونکہ ہوا تو یہ ورلڈ کپ یو اے ای میں ہی تھا لیکن اس کو ہوسٹ بھارت کر رہا تھا کووٹ کی وجہ سے اس ایونٹ کو بھارت سے یو اے ای منتقل کیا گیا تھا اب بنگلہ دیسی شوشل میڈیا سارفی نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ پریکٹس سیشن کے دوران میدان میں پچم لگانا ایک سیاسی عمل ہے جس کو ہم قبول نہیں کرتے اس حوالے سے تو بنگالی عوام نے پاکستان سے معافی تک کا مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان اس عمل پر بنگلہ دیش سے معافی مانگے کیونکہ اس عمل سے ہمارے دل دکھے ہیں کیونکہ پاکستان نے یہ عمل کر کے ایک سیاسی عمل کیا ہے اور ایک سیاسی عمل کو پروموٹ کیا ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے پی سی بی نے بھی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے پی سی بی نے اس فلیگ کو لگانے کے لیے اب بنگلہ دیشی کرکٹ بورٹ سے بقاعدہ طور پر درخواست کر دی ہے اور اس فلیگ کو لگانے کے لیے ان سے اجازت طلب کر لی ہے پی سی بی اوفیشل کا کہنا ہے کہ میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے فلیگ تو لگے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی کوچ میدان میں اپنا فلیگ ہوسٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک عام سا عمل ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ اگر ان کو اجازت نہ دی گئی بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کی جانب سے تو وہ اپنے اس عمل پر نظر ثانی کریں گے یعنی پھر پاکستان اس فلیگ کو نہیں لگائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ پاکستان کو فلیگ لگانے کی اجازت دے گا یا نہیں کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کی عوام اپنے بورٹ پر بھی پریشر ڈال رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب دیکھنا ہوگا کہ اگر بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ کی جانب سے اس کو ایک سیاسی عمل قرار دے کر اجازت نہیں دی جاتی تو پاکستان کا اس پر کیا رد عمل ہوگا کیونکہ پاکستان نیوزی لینڈ سیری سے اس کو پرموٹ کرتا آیا ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس پرچم کو لگا کر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے کرکٹ نہیں کھیل رہے بلکہ اس پرچم کی سربلندی اور اپنی عوام کے لیے کھیلتے ہیں چونکہ یہ ایک سیاسی عمل تو بالکل بھی نہیں ہے اسی لیے اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن برحال ہر ملک کی اپنی روایات اور سویرنٹی ہوتی ہے اگر بنگلہ دیشی کرکٹ بورٹ پی سی بی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو پھر پاکستانی ٹیم کو بھی یہ فلیگ میدان میں نہیں لگانا چاہیے سوریز یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے اور بسکلی اس نیوز کو اتنا پھلایا کہ آیا ہے سموائی ٹی وی جو ہیں انہوں نے چلائی ہے تو پھر ہر جو میڈیا ہے بنگلہ دیش کی کافی سارے میڈیا چینلز ہیں وہاں ہر چینل پر یہ نیوز چلی ہے اور اس کے پیشے نظر کہتے ہیں کہ کچھ نیوز ہوتی وہ اتنی چلتی اتنی چلتی ہیں کے بعد میں ان کو ایک نا عوام کی مرضی کا رند دے دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیشی عوام چاہتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اپولوجی کرے جبکہ اس کے پیچھے بہت چھوٹی سی ایک ہینڈ فل آف پیپل ہوتے ہیں ایک موٹھی کے برابر لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیچھے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس نیوز کو چلا رہے ہوتے ہیں اور پوری جو کنٹری کے جو لوگ ہیں ان کی آواز نہیں ہوتی ایسی نیوز تو جیسے ایک نیوز پھلانے کے پیچھے ایک مقصد ہے جو کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش میں آئی ہے دھاکہ میں ان کو کافر پروٹوکول دیا گیا ہے وہ جو بنگلہ دیش کی جو ٹیم کے ڈاکٹر ہیں ان کو پاکستان کو دے دیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم کے حوالے کا دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی ٹیک کیر کریں گے ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں جو بھی میڈیکل کے ایشوز ہوں گے وہ سالف کریں گے اتنی زیادہ کی جاری تھی تو کچھ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے اور کیونکہ میں نے کومنٹ سیکشن سارا کے سارا ریڈ کیا ہوا ہے جتنے بھی یہ نیوز ہیں اس سے ریٹیڈ تو بنگلہ دنشریوں نے بہت جو ہے پاکستان کو پاکستان کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ کچھ نیگٹیف لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے اپنے 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 شیئر کرنی ہے کومنٹ سیکشن میں اور میرے ویڈیو کو بہتر بھی ذات میں تھمز اپنے شیئر کرنا ہے اپنے فیانسی کے فائملی کے ساتھ اور اس کے لیے خواہب وہ بات ہوکی نہیں ہم نے جب پیسی بی نے ڈیسائر کیا ہے کہ اجازت لیں گے اور پھر فلیگ لگایا جائے گا ٹھیک ہے اگر پیسی بی کو اجازت نہیں ملتی بنگلہ دیش کرک کے اپنپورٹ کی طرف سے تو پھر وہ فلیگ نہیں لگایا جائے گا اتنا بڑا کوئی ایسیو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں نیگٹیف لوگ اس کو کولٹیکل ایسیو بنا رہے ہیں جبکہ یہ ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے آپ کو پوری سمجھ آگئے ہوگی کہ کیوں فلیگ لگایا جاتا ہے یہ بنگلہ ریج کے لوگ خود بھی ان کو سمجھ دار لوگ ہیں ایک ہے تو ویڈیو کے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے آپ لوگوں نے زیادہ زیادہ دل کھول کے اور میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چانل سبسکرائب کرنے والا آئکن کو یقین کریں اور پک کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپ لپ کروں آپ لوگوں کو آسپنی نوٹیفکیشن ملیں ویڈیو کے یہی پہ فتم کروں گے اور آپ لوگوں کو فالو کرنا ہے تو آپ لوگوں کو انسٹیگرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک جو ہے آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو جلدی سجا ہم مجھے انسطا پر فالو کریں ہمیں سیو ٹردن دیکھیں گے اللہ فیس با بائی